ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں اب بہت اپنے انٹرسٹنگ سیگمنٹ کے طرف جو ہے دلچسپو عجیب ہماری پہلی دلچسپو عجیب خبر طاہرہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے سو عالمی ریکارڈ بنانے والا پہلا نوجوان پاکستانی کھلاڑی بن گیا اس نے یہ عزاز جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے سو عالمی ریکارڈ بنائے ہیں پہلا ریکارڈ اس نے جو ہے وہ دو ہزار سولہ میں بنایا ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ جیکی جین کا جیکی جین جو بہت بڑا سپر سٹار ہے سب جانتے ہیں ہالی وڈ کے ایکٹر ہیں چین سے ان کا تعلق ہے ان کا یہ بہت بڑا فین تھا بہت بڑا فین رہ چکا تھا اور انہی کو ہی فالو کرتے ہوئے اس نے کنفو اور اس کے بعد جمناسٹک باکسنگ اور ایم 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 ای اس طرح کی جو ہے مختلف فائٹ کی ٹائپس کے اندر جو ہے اس نے سو عالمی ریکارڈ بنائی اور پہلا ریکارڈ اس نے دو ہزار سولہ میں بنایا تھا اور اس کے بعد آنے والے برسوں میں لگتار آنے والے آٹھ سالوں میں اس نے سو ریکارڈ بنا لی ہیں آٹھ برسوں میں اس نے جو ہیں وہ سو ریکارڈ بنا لی ہیں تو یہ ایک بڑی ہی ہمارے لیے عزاز کی بات ہے اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور اب یہ ٹریننگ اور کوچنگ کلاسز بھی دیتا ہے ان لوگوں کو جو ان فائٹ ٹائپس کے شوقین ہیں یا اس سپورٹ میں اپنا مستقبل یا نام بنانا چاہتے ہیں ارفان مسود نامی یہ پاکستانی ہمارا پاکستانی ہے بیسیکلی ارفان مسود جو کہ دو ہزار نو میں میرا خیال ہے حالات خراب ہو گئے تھے تو جب وزیرستان میں حالات خراب ہوئے اور ہرجت کر کے بہت سے لوگ دیئے کی خان والی سائٹ پہ آئے اور یہ ان کی فائملی بھی انہی میں سے ایک تھی اور اس کے بعد پھر اس کو جیسے زبہر نے آپ کو تفصیلی بتایا کہ اس کو شوق تھا کراتے کا اور وشو کنگ فو ایم ایم اے اور یہ ساری چیزیں ان سب میں پھر اس نے پندھام بنایا اور میں تو بڑا انسپائر ہوں اس سے کہ ایک ریکارڈ بنانا یہاں اتنا مشکل ہوتا ہے اور اس نے آٹھ سالوں میں سو ریکارڈ ماشر بنا لیے تو ہماری اگلی خبر کیا ہے تاہرہ اس کو ہم کانگریجوریشن کی بولتے ہیں اور اگلی خبر ہمارے پاس بڑی ایک انٹرسنگ خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جی دمشق کا جو شام کا دار الحکومت ہے دمشق آپ کو بتا ہوگا اس حوالے سے اس کا ایک موٹر سائیکل کلب جہاں بہت سارے موٹر سائیکلسٹ ہیں اور انہوں نے پورے رمضان میں بڑے خوبصورت کام کیا کہ اپنی خود سے ہی جو بھی کلیکشن ان کی ہوئی پورے جو کلب میں جتنے بھی لوگ تھے غالباً پچاس بائیکرز کا وہ کلب تھا اور ان لوگوں نے اپنی استطاعت پہ کچھ کلیکشن کرتے تھے وہ رزانہ کی بنیاد پہ اور صحابہ استطاعت لوگوں کو سہری اور افتاری پہنچاتے تھے اپنی بائک پہ تو بڑے خوبصورت یہ ایک منظر تھا ان کا اور یہ بڑی سوچل میڈیا پہ وائرل ہوئی ان کی یہ بات کہ کس طرح سے اتنی خوبصورتی سے وہ بائک پہ سبا کے ٹائم پہ تنی خاموشی سے اور سہری اور افتاری لوگوں تک پہنچاتے تھے اور ان کا جو کلب کا جو میمبر یعنی ہیڈ تھا جو اس نے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے اس علاقے میں بائک چلانا بڑا ہی مایوب سمجھا رہا تھا لیکن وقت سے ساتھ ساتھ اس چیز میں بہتری آئی اور ہم نے پھر اس کو مزید پوزیٹیو میں ایک تو یہ کہ ان کو بتایا کہ اس کے پوزیٹیو فائدے بھی ہیں اور ایک بڑا فائدہ رہا نے کر کے بھی دکھایا کہ انہوں نے وہاں کے علاقے کے لوگوں کو جو غریب افراد تھے ان کو اپنی استطاعت پہ کچھ کلیکشن کی اور وہ پچاس لوگ صبح سہری میں اور افتاری میں لوگوں کو کھانا پہنچاتے تھے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے نیکی کا کام ہے ایسے کام کرتے رہنا چاہیے اور یہ تو مہینہ ایسا تھا جس میں آپ جتنی نیکیاں کما سکتے تھے اتنی کم تھی اور ہم دعا بھی کرت ہی ہیں آپ اس پر کومنٹ کر سکتے ہیں اس کو خود جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے کومنٹ کیا کرنا ہے کدھر کرنا یہ تاہر آپ کو بتائیں ہی ہمارا چھوٹے کا اکاؤنٹ ہے پی ایسی ایسے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز کہاں کومنٹ کیجئے بتائیں کیسی لگیں آپ کو ساری خبریں اور ایت کے حوالے سے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے ہمارا راستہ ایف ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس ہے جس کو آپ ٹون کر سکتے ہیں ٹرافک کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو وہاں سے آپ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں لیکن صرف ایمرجنسی کی صورت میں اسی کے ساتھ جانے سے پہلے ایک چیز ہم کہنا چاہیں گے اگر تو کل عید ہو گئی تو پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی جانب سے ہم دونوں کی جانب سے تاہرہ کی جانب سے زبیر کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو دیکھنے والے سننے والے کو بہت بہت عید مبارک تو اب جی اجازت دیجئے ہمیں اپنا بہت س موسیقی